حضرت جبیر بن مطہم مطہم کی بیٹے ہیں حضرت جبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ داخل مکہ میں داخل ہونے پر پابندی تھی وہ آپ کو پتہ ہوا معلوم ہوگا شعب عبی طالب کہتر مسلمانوں کو معصور کیے گیا تھا اب یہ معصوری کا وقت ختم ہوا شعب عبی طالب سے تقریبا دو ڈھائی سال یا تیر سال کا عرصہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جو صحابت مسلمان سے وہ اس عبادی کے اندر معصورت ہے اب یہاں سے معصوری کا خاتمہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو کام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تائف تشریب لے گئے تھے تائف بلوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریب لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت تبلیغ دی اب ظاہر ہے جس کے پاس خوبت طاقت اور بضبوطی ہو پاور ہو تو وہ کچھ بھی کچھ بھی تیار ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والی کے حیثیت اس کی عزت اس کا اکرام کتنا ہے وہ نہیں دیکھتا تو انہوں نے آخر اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے لولوحان کے حضور واپس تشریب لائے یہاں مکہ کے اندر بھی خطرہ تھا مکہ کے ہر کونے ہر غادی میں لینے والے سب کافر تھے لیکن کچھ اچھے بھی تھے اکثریت تو سارے کے سارے کیوں سمجھے برے ہی تھے ان میں سے چند ایسے تھے جو بہت اچھے تھے کافر تھے لیکن انسانیت کی ہمدردی ان کی دلوں کے در موجود تھی تو حضرت جبیر کے والد جن کا نام متعم ہے ان کے پاس حضور نے پیغام بھیجوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجوایا کہ میں یہاں مکہ میں آنا چاہتا ہوں مجھے تمہاری حمایت چاہیے لہذا میں جب یہاں تشریب لاؤں تو مجھے تمہارے لوگ کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچا ہے اور لوگ پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا لیکن کسی نے قبول نہ کیا حضرت جبیر کے والد جو کافر تھے نام ان کا متعم ہے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میں عالمِ قفر میں لیتا ہوں اور آپ دینی اسلام کی بات کرتے ہیں یہ اپنی جگہ پر اسلام قبول کرنا نہ کرنا اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ کی حمایت میں ضرور کروں گا آپ کو تحافظ ضرور دوں گا جب میرے پاس آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو میرے پاس ہوتے ہو کسی کی کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی کوئی مائی کا لار آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت جبیر کے والد نے اپنے تمام بیٹوں اور تمام بتیجوں کو تلوارے دے کر ہتھیار دے کر کھڑا کر دیا ان کو کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا انہیں کا تم نے تحافظ کرنا ہے کوئی بھی ہمارے قبیلے کا کوئی بھی سرگار ان پر حملہ کر رہے تو پہلے تمہارے سینے میں تیر جائے تم مر جاؤ تم قتل ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی تخلیف نہیں پہنچ رہے جائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحافظ دیا حضور کی امائیت کی قریش آتے رہے قریش مکہ آتے رہے اور پوچھ گاش بھی کرتے رہے اور حضرت جبیل کے والد کو بھی کہتے رہے کہ یا تم نے یہ کام غلط کیا ہے ہم لوگ ان کو بگاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بگاتے ہیں اور تم ان کو تحافظ دیا ہوئے ہو تو حضرت جبیل کے والد ان کو یہی جواب دیتے کہ جب تک یہ میرے پاس ہیں تب تک تم ان کو ہاتھ نہیں رگا سکتے ہیں یہ ان کا بہت بڑا کام ہے حضرت جبیل کے والد کا وہ فوت ہو گئے وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا حضرت جبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا بڑے عرصے بعد اب انہ پر اسلام قبول کرنے کا اثر کیسے ہوا یہ معاہل کیسے ہوئے اب یہ سنیے حضرت جبیل بن متعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی یہ پہلی جنگ عظیم ہے یہ پہلی جنگ عظیم ہے انشاءاللہ میرا ارادہ اس بار ہے کہ امضان شریف میں غزوہ بدر ہوا تھا اس پر میں ایک جمعہ ضرور پڑھاؤ تفصیل سے قرام کھروں تا کہ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی ہمیں ادائی ہو اس کے نتائج کیا ہیں فوائد کیا ہیں اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے تو حضرت جبیل فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہمارے قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کچھ لوگ تھے تو ان کو حضور نے قید کر دیا حضور کے پاس وہ قیدی بن گئے تو میں چھوڑانے کے لئے دیا مجھے کفار قریش نے بھیجا کہ تمہارے والد نے نا حضور کو تحقص دیا تھا لہذا تمہارے والد کا حضور پڑھ احسان ہے تم جاؤ گے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں گے تو حضرت جبیل حضور کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ اشان فرمایا حضور نے فرمایا جبیل تیرے والد اگرچہ کافر تھا اسلام نہیں لیا لیکن تیرے والد کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے تحفظ دیا تھا حضور نے فرمایا کہ اب مجھے اتنا حسوس ہے کہ وہ اسلام لاتے تو ان کیلئے جنت بن جاتی لیکن اب میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اب تم کیا کرنے ہیں تو حضرت جبیل نے کہا یا رسول اللہ ہمارے خسوہِ بدر کے کچھ قیدی آپ کے پاس ہیں لہذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے قیدی واپس لٹا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر نام بھی آتے نا تم پیغام بھی جوا دیتے میں تمہارے پیغام کو پڑھ کر کے سن کر کے تمہارے قیدی تمہیں واپس کر دیتا تو حضرت جبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت یہ وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کرنے کے لئے دعا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور حضرت جبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس میں پاری کی سورہ تور وَتْتُورِ فِي كِتَابِ مَسْتُورِ فِي رَقِّ مَنْسُورِ وَالْبَيْتِ الْمَعُ حضرت جبیل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو اپنی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں اور میں جا کے پیچھے کھڑا ہو گیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس صورت کو تلاوت کر رہے تھے تو اس کی ہر ہر آیت کو سن کر کے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا میرا دل چر رہا تھا اور میرے دل سے یہ بات آ رہی تھی ہے جبیل بس اب تُنے اسلام قبول کر کے جانا ہے یہاں سے اب تجھے کافر نہیں ہونا ہے اب تجھے اسلام قبول کر کے جانا ہے تو حضرت جبیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حضرت صورت تور کی تلاوت سن کر کے میں مائل بے اسلام ہوا اور اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد حضرت جبیل بن مطعم رضی اللہ عنہ بارگاہ لسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور آگر کے انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اور آگر کریم علیہ السلام کے سچے غلام بڑھ رہے ہیں یہ حضرت جبیل بن مطعم رضی اللہ عنہ دو باتیں ان کے حمالے سے ہیں اور لمی چھوڑے باتیں حضرت جبیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوے ہنین بعض آباب جہے وہ اپنے بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں ہنین یہ غزوے کا نام ہنین غزوے ہنین سے واپس آ رہتے ہیں تو حضرت جبیل فرماتے ہیں اب کچھ لوگوں کو مال کی بڑی طلب ہوتی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو سر کٹانے کے لیے شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے غازی بننے کے لیے اب یہ روایت بھی حضرت ہے اب وہ امامہ پاہلی جنگہ بھی تذکرہ کے ہیں انہیں کہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی نگرانی میں آ جاتے ہیں تین لوگ ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے جو یاد کرتا ہے اگر سعید ہو جائے تو جنت مل جائے بچ جائے تو غازی کا لقب بھی پائے سواب بھی پائے اور مال غریمت بھی حاصل کرے اور دوسری نمبر پر وہ ہے جو گھر میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے یہ بڑے کام تو نہیں ہے نا چھوٹے کام ہے گھر والوں کو آ کر سلام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نگرانی میں یعنی اللہ کی تحفظ میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو حضرت جو بیر بن بطعم فرماتے ہیں کہ ہم غزرہ انہیں سے واپس آ رہے تھے تو کچھ بددو کچھ دیارتی ٹیپ کے لوگ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے لگے ہیں کوئی پیچھے سے کوئی آگے سے یوں آ کر کہ حضور کو پکڑنے لگے ہیں حضور نے فرما کیا ہوا کیوں دھکے دے تو انہیں کہا نہیں نہیں آپ غزرہ انہیں سے واپس آ رہے ہیں لہذا ہمیں کچھ مالِ غنیمت دے دیں ہمیں مالِ غنیمت چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انداز کیا تھا ان کا کہ حضور کو کہتے بھی جا رہے ہیں ہمیں مالِ غنیمت دیں اور حضور کو دھکیلتے دھکیلتے ایک کیکر کے نیچے لے گئے اور نیچے کانٹے پڑھ ہوئے تھے کیکر کے کانٹے پڑھ ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحبہ شریف کانٹوں میں پس گیا اور کانٹوں میں جب بزا تو تھوڑا سا حضور کا تحبہ کھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار میری چادر تو چھوڑ دو اتنے دھکے نہ دو کہ میری چادر ہی کھول جائے میری چادر مجھے دے دو تو نے پھر جائے وہ حضور کی اس بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار مال غنیمت کی تم بات کرتے ہوں مال غنیمت میرے پاس نہیں ہے اگر میرے پاس مال غنیمت ان درختوں کے برابر بھی ہوتا نا تو میں تمہیں دیکھ جاتا مجھے تمہارے مال غنیمت کی کسی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو حضرت جبیر بن موتن نے اب آخری روایت کیے بڑی بیتر نہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آقل کے کہا کے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے میں بارش نہیں ہو رہی کا سالہ بارش نہیں ہو رہی یہ سبزہ ہو نہیں رہا جانور چرانے کیلئے جاتے تو گھا tilt ہو سہی نہیں جانور چر نہیں سکتے تو لہٰذا آپ ہم اللہ کی بارگاہ میں سفارچی بناتے ہیں ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارچی بناتے ہیں اور پھر دعا بھی آپ ہی کریں اللہ کی بارگاہ میں سفارسی ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بناتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ بارز بڑھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضور نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے تم اللہ کی بارگاہ میں مجھے سفارسی بناو بارز کی قاتل اب آپ دیکھ رہے نا کہ چھوٹے مقصد کے حصول کے لیے چھوٹے مقصد کے حصول کے لیے کہ تم اللہ کے نبی کو اللہ کی بارگاہ میں تم سفارسی بناو وہ ایسا بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ سفارس کرانے میں بھی مزہ آئے اور سفارس کرنے میں بھی مزہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے مقصد کے حصول کے لیے چھوٹے مقصد کے حصول صرف دنیا کی غرض کے لیے مجھے اپنا سفارسی میں بناو بنانا ہے تو اخروی بخشش اور نجات کے لیے مجھے صفارسی بنا سکتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کی کہنا ان کلمات کو سمجھنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے دین کا شوق عطا فرمائے وما توفیق کی اللہ باللہ